اکی بار میں وہی مقصد اکیس آدمی کو آگے نے بڑھا جائے پورے ساماج کے اندر جنہوں پیام کریا ہے پچھلے تیس سال سے ہم نے کشی گوزے نے دیکھے تیری ذات کیا ہے یہ گریب ہے امیر ہے میرے بزرگوں وہاں گریب ہونا کوئی گونا نہیں ہے ہم نے تو گریب ہم پیدا ہوئی گریب ہے ایک گریب کی تکلیف کو گریب سمجھتا ہے جس کا چوٹ لگتا ہے اس کو پتا ہے اس کی تکلیف کیا ہے پچھلے تانیس پتا سال سے لیکن ستر سال سے جب سے ہریارہ پردیس بنیا کومیٹ اس پر سامج جب سے ہریارہ پردیس بنیا بھوپس چینجے لے کے آج تک سر کے دادری میں بھی کاشنا کی کوئی چینج نہیں نہیں گئی ہمارے ہاتھ اسے بائی دوتر کے پتک سے پہلے ایکسپار ہو جاتے ہیں کوئی امدنسی پر سمجھ آنی تھی کوئی ہسپیٹل کی سمجھ آنی تھی شکشہ کے چھتر میں یہاں سب سے پہلے جماعت اکشی کی دادری کو جلا تو منا دیا منولا جی اس کے اندر شکشہ کا کالیج بڑھنا چاہیے جلے کے اندر کالیج نہیں اس سے بڑی درباق ایک بات اور کیا سکتی ہم آگے کیسے بڑھیں گے میری بھائیوں سے ایک پراثنہ ہے اچھی شکشہ کے بگر اچھی ویبستہ کے بگر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں میری بھائیوں سے پونے پراثنہ آپ لوگوں کو تقریب دی آپ لوگوں سے پوچھنے کے لیے آپ کے آشی وقت کے لیے آپ جو فیصلہ کریں گے اس کے لیے بنایا ہے کہ آپ سب کی پیڑا ہے جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کئی کئی سالوے سے جڑے ہو کہ بہترہ کو مسلم بھتا ہوں ایک آدمی کے کاریے کرتا کہ کس کے ساتھ کتنی تقریب ہو میرے زیادہ اچھی درہ سے بہت کم لوگ زارتے ہیں کیونکہ ہم سماز میں اندرے ہیں پچھلے تیس سال کندی سکندہ ملاکہ بھائیوں تو اس لیے میری بھائیوں سے پڑا تھا ہے جن بھائیوں نے پڑا سو جاؤ دے میں ساموہک کوئی بھی فیصلہ لیں آپ یہ کہیں گے کہ الیکسے لڑو الیکسے لڑیں گے آپ یہ کہیں گے چھوڑے بھائی آپ راجعہ دی میں کامیاب نہیں گریب اٹھو گریب اٹھو نتیار لیکن صرف اور صرف آپ کی بھاؤنا کے نوصار ہی جو فیصلہ لیں گے اور اس فیصلے کو امیلی زمو پہنا کے آگے تک ہریانہ پردیش کی سرکار ملہی منولا جی اور مانے موڈی بھائی دیش کی پردھان مندری جو امانداری سے کام کرتے ہیں لیکن دیوے کے تلے میں دیرہ ہو جاتا ہے کتنے کاری کرتا ہوں کی اندکھی کی گئی ہے آج پورا ہریانہ پردیش میں جاں پچاسی پلس کی بات کر رہے تھے بس انہیں آ رہے ہیں کل شیطے کے دیکھ لے بھنے کے بعد نو اس کے اندر غلط سسٹم مگیا کسی کے دباؤں میں کسی کے لوگ میں کسی کے لالتے میں کسی کے ذاتی پاردی کے حدر پر ٹیکٹوں کا جو بھٹوار ہونا چاہیے تھا وہ سینکھن میں ٹھیک نہیں ہویا میں نے یہ بھی کہا تھا منولا جی اس کا رجل کبریہ نہیں ہے آپ مجھے معاف کرنا مجھے ملال ہوگا اس بات کا ایک سینکھن کا جو نقصان ان ٹیکٹوں کے بھٹوار میں ہوگا اس کا آنے والے ڈیم آپ کو احساس ہوگا اور میں تو بھائیوں کے بیش میں جا رہا ہوں جو بھائیوں کے عادیس ہوگا جو حکم ہوگا میں اس کی پالنا کرنے کے لئے بھائیوں کو تکلیف دی گرمی کا موسم ہے جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں کوئی بھی بھائی میرے سپنا پر ہے کوئی بھی دھاؤں نہیں ستیس برادی کے گریب سے گریب بھی میرا بھائی ہے میں سب کے ساتھ ہوں کسی کا بھی بیزنی سے بیزنی سوزاؤ آپ ساموہ جو فیصلہ لیں گے میں اس کو پرعمل کروں گا آپ کے آسیروات کی آپ کے حکم کی تحمل کروں گا جو جو بھائی اپنا سوزاؤ جیتے ہیں تھوڑا گرمی کا موسم ہے مجھے پتہ ہے پیڑا ہے سوید آنے اپنگ ہماری تعلیم ہے ہماری جوہستہ ہے ہم سنتوں کی سنتان ہیں سنتوں کی دشیوں کی سنتان ہیں بہتری سوزاؤ اچھی بات ہمیں تو بیتن ہو سکتا ہے بیتن ہو سکتا ہے بیتن ہو سکتا ہے کسی لئے بھائیوں کو سکت لیتی ہے اب ہمیں سوزاؤ دو بھائی آئے ہیں ہمیں سوزاؤ یہ بھی جو بھی فیصلہ لیں گے وہ شرمت ہے تو فیصلہ بھائیوں نے لینا اس کو اوپر عمل کرنا میرا کام ہے آپ لوگ دنے والے سبی بھائیوں کو ہاتھ جوڑ کرنا دو بھائی کمبر کے ساتھ سرکار نے دعا نیہ کیا ہے بہتری سبی بھائی کو بھائی اگر کسی پارٹی کی تکٹ لیانت آتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر زردنی لانت آتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں بھائی کے اوپر خاندو آپ کہیں گے ہم نے تن من دن تن بھی لگانا ہے بھائی کے اور بھائی کے ساتھ جو بھائی کی آج جنگویتن ہے ہر بھائی بھائی دھوک میں آپ بیٹھے ہیں وہ دھوک جو ہے وہ سپس دکھائی دے رہا ہے کترا انیہ پارٹی نے کیا ہے یہ سب آپ کی بھائینایں بتا رہی ہیں بھائی اگر آپ بھائی کو لڑانا چاہتے ہو تو الیکشن آپ نے لڑنا پڑے گا گھر 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 میں آپ گھوشوگے ایک اے موٹ کے سامنے جھوڑی مان لوگے تو بھائی بیٹھے گا کپٹن فرندر گاؤں شاؤڑ سے کاریے بتائے گا اچھ میں اس کے آگے رہیں گے بلکو پیچھے نہیں اٹھیں گے برہ بہت دل کرو بھائی شاہد کھول کرو بہت بہت دنیباد بھائی شاہد بہت یادنی ہے آج اس حالات میں ہم کھڑے ہیں ایک ایک منٹ جی نہیں شکتے جیسا آدمی نے تیس سال ہوگے اپنے بچوں کو نہیں شکتے سب سے پہلے دیکھ بی جیسی ہے ریکویسٹ کری جائے تو سنجی سے ریکویسٹ کری جائے ہمارے کو ٹکٹ دے یہاں کا شیٹنگ ہمیں لے آج ناٹے ہوا ہے میں تناؤ لڑنے کی ستیتی میں نہیں ہوں ان کو آدمی کی ضرورت ہے ہمارے کو ٹکٹ کی ضرورت ہے تناؤ لڑنے سے یہ میرا تو سن سے زیادہ فوکس جو ہے وہ جی جی پارٹی پہ ہے اس کی ٹکٹ میں لیں تناؤ لڑیں جنتا کے بیج میں رہیں جنتا کی شیوہ کریں اور سر اور آپ کی سلے پلے ہو جائے گی اور سن بلکا کے بس تکیں گے ہمارے میں بٹے گی سکتے ہیں اور آجو میں بہتی جو میند اٹھوکی بات ہے سا میرے بھائیوں سے میں ایک بہت بہت پرے چٹتا ہوں یہ جو مہائی آپ اپنے بجائے ہاتھ اپر کرے کو آپ کی جمال جنین کو پیر میں پتینا ہم نے پس بکا جو آج کی جو آج کی اٹھوکس کو اٹھتا ہے موسیقی